بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے ٹی ایم دین اسلامی ورلڈ ان کا سوال ہے ادعان کے معنی کیا آتے ہیں پلیس بتائیں ادعان یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ادعان کے معنی آتے ہیں تسلیم اطاعت اور فرما برداری ایک معنی ادعان کیا آتے ہیں تصدیق کرنا یقین کرنا تو ادعان نام کے جتنے بھی معنی ہیں تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے ادعان نام رکھنا یہ بلکل صحیح ہے بلکل درست ہے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام اچھا ہے ایک صاحب ہے قدیر حسین ان کا سوال ہے پرویز نام رکھنا چاہیے یا نہیں پرویز نام یہ معنی تو اس کے اچھے ہیں پرویز کے معنی آتے ہیں فاتح خوش نصیب قیمتی نہایت آلہ محذب شان و شوکت معنی تو اس کے تمام کے تمام بہت اچھے ہیں لیکن ایک وجہ سے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے بہت سے لوگ یہ نام رکھنے کو ہمارے بزرگ اور علماء ایک دین منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ایران ایک بادشاہ تھا جس کا لاقب پرویز تھا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ چاک کر دیا تھا پھار دیا تھا اس لئے اس وجہ سے بزرگ اور علماء دین پرویز نام رکھنے کو منع کرتے ہیں کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے شبینہ تاج کہ سوال السلام علیکم مفتی صاحب عزہ اور حمدان نام کے ساہیں بتائیں علیکم السلام و رحمت اللہ عزہ نام یہ رکھ سکتے ہیں عزہ کے معنی آتے ہیں عزت کے بلندی کے تو عزہ نام یہ معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرے نام آپ نے پوچھا ہے حمدان حمدان نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے بڑے حاسے حمدان بڑے حاسے اس کے معنی آئیں گے قابل تعریف لائق تعریف تعریف کے قابل حمدان نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب ہے ف آئی آر ان کا سوال ہے یوسرا نام رکھ سکتے ہیں کیا یوسرا نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یوسرا کے معنی آتے ہیں آسانی کے اس لئے اس معنی کے اعتبار سے یسرہ نام رکھا جا سکتا ہے یہ نام بہت اچھا ہے قرآن میں لفظ ہے یہ مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے تو یہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم